لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک آگ آئی اور وہ اتنی شدید آگ تھی کہ پہاڑوں کو جلا رہی تھی اگر اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ عدب سے نصیب کریں اور یہ بھی دعا کریں مدینہ کے برکات نصیب مدینہ منورہ کے سامرات نصیب ہوں تمام مولوہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے لیکن امام مالک امام دور حجرہ فرما دیتے ہیں مدینہ افضل جب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے افضل ہے مدینہ فرمایا کہ ہر شہر ہر ملک حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا یہ مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا اور ایک حدیث بھی سننے لیکن دروشی پڑھیں تو پھر میں سنا ہوں حضور پاک نے فرمایا من اس لطا منکم ایموت فی البدیلت فی الیموت فرمایا تم میں جو طاقت رکھے کہ اس کو موت مدینہ میں آئے کوشش کرے کیا مانا ہے ہمیں مدینہ میں ڈیرہ لگا لے بہت اپنے حاضر پر تو نہیں ہے فرمایا جو آدمی مدینہ منفرہ میں دفن ہوگا ایمان کے ساتھ اس کی شفاعت کچھ پر واجب ہے تو آپ جب مدینہ منفرہ جائیں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ائرپورٹ ہے نا اس ائرپورٹ سے اسی روڈ پر آگے چلے جائیں پانچھے کلومیٹر تو سیاہ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے کہ آگ سے جلے ہوئے ہیں آدھا پہاڑ جل گیا ہے اور آدھا باقی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیوں کے اطلاع ملیے کہ حضرت اتنی شدید آگ آ رہی ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پہاڑ بھی جل رہے ہیں پتھر بھی جل رہے ہیں حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑا دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچے اور جا کے آگ کو درے سے مارا کا خبردار تمہیں پتہ نہیں آگے مدینہ کی حد ہے محمد مدینی کے حد اب آگے نہیں پڑھنا اس سے آگے جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہی آگے روڑ گئی اللہ نے آگ کو بھی حضرت عمر کے توبے کر دیا